سوریا کمار یادو کے فین ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو دوستو بھارت اور سری لنکا کے بیچ یہاں پہ انتیم مقابلہ کھیلا جانا جس کو لے کر روحی سرما نے بہت ہی بڑی خوش خبری دیا ہے سوریا کمار یادو اور بیراد کھولی کو لے کر کیا انہوں نے بیان جاری کیا ٹیم انڈیا کی پلنگ لے ان میں کیا سوریا کمار یادو کی واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں تو پورا ہائی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ میں سیئر کروں گا دوستو چینل کو سبسکرائب کر دو تیم انڈیا کے کپتان روحی سرما کی طرف سے اگر جو دیکھے تو پیچھلے میج میں دیترہ تیم انڈیا کی ٹاپ آرڈر بلے باج پوری طرح سے سلاف ہوگی ایک سو ایکیس رن پہ ٹیم انڈیا کے چھے بکٹ گر چکے تھے اس کے بعد یہاں پہ ٹیئر راہول اور ہاردک پانڈیا نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے دوسرے اوڈی آئی میں یہاں پہ ٹیم انڈیا کو جیت دیلا اس کے ساتھ دیکھے تو سنگ خلق ٹیم انڈیا جیت چکی ہے اور ٹی ٹوائنٹی میچ کے ہیرو سوریا کمار یادو کیا تیسرے ٹی ٹوائنٹی مقابلے میں کھیلیں گے یا نہیں اس کو لے کر روحی سرما نے آج دیکھے تو بہت ہی بڑا بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امید یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو سرسیر کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ سوریا کمار یادو کو ٹیم انڈیا میں موقع جائے جائے کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ دوسرے ٹی ٹوائنٹی میں سوریا کمار یادو نے اتنی توفانی بلے باجی کیسے جس کے چلتے ٹیم انڈیا نے سری لنکا کو ایک طرفہ میچ میں ہرا کے سنگ خلا کو اپنے نام کر لیا تھا اس کے بعد بات کرے تو سوریا کمار یادو تو کھیلیں گے ساتھ ہی بیرات کولی کی بارے میں بات کر لے تو بیرات کولی جیس طرح پچھلے سال دیکھیں تو بنگلہ دیت سے خلاف ہی یہاں پہ بہتنے لگا تار دو سنچری اب تک لگا چکے تو ان کو یہاں پہ دیکھیں تو باہر وہ نہیں ہوں گے سرس ایر ہی ٹیم انڈیا سے باہر ہوں گے تیسرے اوڈی آئی سے اور ہو تک تھا عیسان کسن کو سامل کیا جائے یہاں پہ سلامی بلے باز سبھمگل کی جگہ پہ کیونکہ وہاں پہ دیکھیں تو ٹیم انڈیا اس سیج کو آر ریڈی جیت چکے جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو سیر کر دیجئے گا اگر جو آپ سوریا کماری آدھو کے فین ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک جیرے کریے گا